پیار طلبہ و طالبات یہاں موجود ہیں حمدرج یونیورسٹری ہے بمقابلہ کراچی یونیورسٹری حمدرج یونیورسٹری کونسی ہے؟ اچھا جی اور حمدرج یونیورسٹری سے ہیں سید اقبال رجوی آپ ہیں ماشاءاللہ اور حبیبو ریمان آپ ہیں آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ یونیورسٹری میں؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں ایم بی اے کر رہا ہوں فائننس میں ایم بی اے فائننس میں اچھا اور آپ؟ میں بی بی اے کر رہا ہوں بی بی اے کر رہے ہیں اور بی بی کے بعد ایم بی اے کریں گے اچھا اور کراچی نسی سے محمد سنہ سنہ اولاج سنہ اولا سنہ اولا سنہ اولا سب آپ کیا پڑھ رہے ہیں میں نے ابھی رسنلی پاس کیا ہے ایم ایک نومکس ایم ایک نومکس ماشاءاللہ اور رابیہ رابیہ آپ کیا کر رہی ہیں وہاں پہ رابیہ سنہ اولا بی اے کر رہی ہیں کیا کر رہی ہیں بی اے بی اے کر رہی ہیں اچھا پہلا سوال جو ہے وہ آپ سے یعنی حمدر یونیورسٹی سے ان پیغمبر کا نام بتائیے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے روتے نابی نہ ہو گئے تھے حضرت یاقوب علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام جواب آپ کا بلکل درست اچھا اپشنز بھی میں دے سکتا تھا لیکن آپ لوگوں نے جواب دے دی ہے درست اچھا جی اردو زبان کے مشہور جاسوسی ناول نگار ابن سفی کا اصل نام کیا تھا چار اپشنز اکبر حسین شیر محمد خان سید محمد مہدی اصرار احمد ابن سفی کا اصل نام امران سیریز جاسوسی دنیا پڑھے ہوئے ناول یہ نہیں امران ایکس ٹو اصرار احمد اصرار احمد جواب بلکل درستہ آپ سے سوال جی متحدہ عرب امارات یو اے ای دار الحکومت کا نام کیا ہے ابودابی دبئی شارجہ یا فجیرہ ابودابی ابودابی بلکل درستہ سنت نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پانی پیتے وقت کتنی مرتبہ سانس لینا چاہیے ایک دو تین چار تین مرتبہ مصنوی مولوائی یعنی اس کے معنی حضرت قرآن درزوان پہلوی یہ مشہور شعر کس عظیم شاعر کے بارے میں کہا گیا شیخ سعیدی قدسی جامی یا مولانا رومی سوال ریپیٹ کیے گا ہاں جی کوسٹن ریپیٹ کرنا ہے ریپیٹ کروں ایک یہ شعر ہے یہ کس شاعر کی مصنوی کے بارے میں کہا گیا مصنوی مولای مانی حضر قرآن درزوان پہلوی اور آپشنز کیا تھے شیخ سعیدی قدسی جامی رومی مولانا رومی مولانا رومی دواب درستہ ہواکی کے ان مشہور کھلاڑی کا نام بتائیے جو ملکہ ترنم نور جہاں کے داماد بھی بنے ہنی محمد شہباز سینئر یا حسن سردار ہواکی کے کھلاڑی جو ملکہ ترنم نور جہاں کے داماد بھی بنے آپشن دوبارہ بتائیے اچھا اس کے بعد میں آپشن ایک دفعہ آپ نے دھیام سے سننے ہنی محمد شہباز سینئر حسن سردار حسن سردار حسن سردار جواب درست اللہ تعالیٰ نے سوال ریپیٹ نہیں ہوگا نہ آپشن ریپیٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کس قوم کو اپنی سب سے زیادہ نافرمان قوم قرار بنی اسرائیل آج سمود یہود بنی اسرائیل بنی اسرائیل جواب درست ہے وجہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سب سے زیادہ تھی سب سے زیادہ انبیاء بھی بھیجے گئے بلکل درست سب سے زیادہ انبیاء سب سے زیادہ نعمتیں بلکل درست سابق سابق ریاست محسور فرما روا حیدر علی اور ٹیپو سلطان میں کیا رشتہ تھا دادا پوتا والد بیٹا چچا بھتیجہ یا مامو بھنجا دادا بھتیجہ باپ بیٹا حیدر علی اور ٹیپو سلطان اچھا جی افریقہ کی اچھا ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں صرف آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا کی درست ہے غلط ہے افریقہ کی سب سے بلند چوٹی کلمن جارو ہے درست یہ کسی نے میرے سب سے تکہ کرنا ہو نا تکہ لگانا ہو تو یہ تکہ میں جواب درست آگا اچھا اب میں پوچھ لوں کہ کون سا پہاڑ ہے اکوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عدے کی میاد کتنے سال ہوتی ہے تین پانچ یا دس پانچ سال پانچ درست ہے اچھا جی پانچ سوال ٹیم اے کے میرے خاص ہے کم سے کم دو ٹکے ہیں ہے نا کم سے کم دو ٹکے ہیں چلیں وارال لیکن پانچ سوال درست ہیں ٹیم اے کے اور ٹیم بی کے چار سوال درست ہیں ایک سوال جو آپ کا گرب ہے اسی راؤنڈ میں کر لیں اگلا یا بریک لینے آپ پہ اچھا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے پھر وہ بزر راؤنڈ ہوگا اور آپ پتہ بزر راؤنڈ کیا ہوتا ہے پتہ یہ نا تو وقفے کے بعد خواتین عزرات دوبارہ حضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ٹیم اے جو حمدرج انیورسٹری وہ آگے نکل جاتی ہے یا کراچی انیورسٹری کسی طرح ان کو دبردوس کرنے میں کامیاب ہوتی ہے ٹھیک کہ ایک وقت کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں برک رمضان حاصل ایمان برک رمضان خوش آمدید خواتین حضرات بزر راؤنڈ صحیح جواب پہ دس نمبر اور غلط جواب پہ دس نمبر کر جائیں گے اور ایک ہی سوال کروں گا جو پہلے بزر دوا کے جواب دے گا اس کو تو یعنی صحیح جواب اور پہلے بزر یہ ضروری آپ شنگ آپ کے ان سوالات میں بیٹا بس اپشنز ہوں گے تو ہوں گے نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے اب آپ اپنا ذہن بلکل فوکس کریں سوال کی طرف کچھ میں اپشنز ہوں گے کچھ میں نہیں ہوں گے فضل حسن جہاں سے سنیے گا سوال نہ سوال ریپیٹ ہوگا نہ اپشنز ریپیٹ ہوں گے فضل حسن نواب نواب وقار الملکہ اصل نام تھا یا محسن الملکہ اپشنز وقار الملکہ محسن الملکہ یا ان میں سے کسی کا بھی نہیں فضل حسن نواب وقار الملکہ اصل نام تھا یا نواب محسن الملکہ اپشنز وقار الملکہ محسن الملکہ یا کسی کا بھی نہیں کسی کا بھی نہیں یہ مولانا حضرت موہانی کا اصل نام تھا ٹھیک اچھا جی ہمارے ملک میں ہر گھر میں اوسطا کتنے افراد رہتے ہیں چار آپشنز چار اشاری اچھے پانچ اشاری اچھے چھے اشاری اچھے یا سات اشاری اچھے اوسطا ہر گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں چار اشاری اچھے پانچ اشاری اچھے چھے اشاری اچھے یا سات اشاری اچھے چھے اشاری اچھے سوشیالوجی یا علم امرانیات کے بانی اور مشہور مورخ عبد الرحمن اپنی کنیت سے مشہور ہیں شورت ان کی ان کی کنیت کی وجہ سے ان کا نام عبد الرحمن تھا اس سے مشہور نہیں ہے ان کی کنیت کیا تھی ابن خلدون ابن خلدون جواب بالکل درست رسول اللہ اچھا اب بزر اور ذہن ٹھیک ہے آپ آرام سے کیوں کھڑیں پیچھے ہاتھ چھوڑ کے آپ دونوں کراچی نسٹی والے بزر سے ہاتھ دور کیوں ہیں نہیں قریب حقیقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری آرامگاہ کے گمت کا رنگ کیا ہے سبز سبز آپ مجھے بتائیں ہاتھ آپ کے قریب تھے یا دور تھے قریب تھے تو پھر دیکھیں نا سبز گمبت خزرہ تھی تو یقین نہ نا آپ کو آتا تھا لیکن کو وجہ تھی جو میں نے کہا تھا کہ بزر کے قریب ہاتھ رکھیں کوئی وجہ تھی ہمارے مارک سے بڑھا اچھا جی ٹائی بیک کی اسطلاح کس کھیل میں استعمال ہوتی ہے ٹینس ریسلنگ یا باکسنگ ٹائی بیک ٹینس ان پیغمبر کا نام بتائیے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک بڑی مچھلی کے پیڑ کس کی پہلے تھی ایک ہی جی حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام قائد عاظم کا نام محمد علی جناح کن شخصیت نے رکھا تھا والے جناح پونجا مامو کس نے پہلے بجائے آپ جی والت میں غلط مامو قاسم موسیٰ اچھا نماز فجر کی ازان میں السلاة و خیر من النوم کے الفاظ کتنی مرتبہ دو مرتبہ آتے ہیں دو مرتبہ جواب درست پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا تھا جی اکرا اکرا جواب درست ترکی کے دار الحکومت کا نام انکرا انکرا مرتبہ آتے ہیں جی اگلی ٹیم کو ساتھی بلا لیتے ہیں وقفے پہ جانے سے پہلے تیار بیٹھے ہیں اگلی ٹیم یہ نہیں ہے تیار ہیں تشریف لے آئیے سنٹ جوزفز کالیج ہے ان کی طالبات ہیں اور داؤد یونیورسٹی کے دو طلبہ ہیں اچھا جی سنٹ جوزفز کالیج عریبہ امین اور عرصہ ناز آپ مجھے بتائیے عریبہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں اور عرصہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں اسے بتائیں نا عرصہ کیا عرصہ نام ہے عرصہ عرصہ ماذا اچھا کیا پڑھ کے رہی ہیں بی کام بی کام کر رہی ہیں اچھا اور عریبہ میں بھی بی کام کر رہی ہیں آپ سہلی ہیں ایک ساتھ پڑھتی ہیں جی تو جیتیں گی تو اچھا چلیں ٹھیک ہے یعنی ایک ایک ساتھ ہی آپ پڑھ رہی ہیں ایک کلاس میں اچھا اور داؤد یونیورسٹی سے سعاد خالد آپ ہیں اور وقار احمد آپ ہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ داؤدین اسی میں سر میں کیمیکل انجنیورنگ پڑھ رہا ہوں اچھا کیمیکل انجنیورنگ اور آپ انڈسٹریل انجنیورنگ انڈسٹریل انجنیورنگ اچھا ٹھیک ہے پہلا سوال سنٹ جوزف مسجد اقصہ کس شہر میں چار آپشنز دمیش غزہ نابلس یا بیت المقدس مسجد اقصہ بیت المقدس بیت المقدس جواب درست ہمارے ملک میں کل کتنے افراد گورنر جنرل کے عہدے پہ فائز ہوئے دو چار چھے آٹھ چار جواب درست ابن سینہ انہوں نے علم کی کس شاخ میں شہرت حاصل کی تب تاریخ قانون یا انجنیورنگ تب یہاں سے جواب تو نہیں آیا پکی بات ہے میرے میرے یہ کھن بجائے میں گزارش کروں گا جو بھی میرے موزز مہمان ہوں گے کہ وہ نشست سے چلے جائیں میں فیل سے میں دکھی دل کے ساتھ معذرت کروں گا اگر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں فیل سے کسی نے جواب دیا ہے یا ان بچوں کا مقابلہ ہو رہا ہے آپ کے پاس مجھے پتا ہے کہ یہ جواب دیا ہے اور لیکن بس ایک گزارش ہے کہ اس کے بعد آپ خاموشی اتیار کی جائے گا ٹھیک ہے بڑھوں گا کے مقابلہ یا کینسل کر دوں سوال کو یا شخصیات سے گزارش کروں کہ وہ چلے جائیں یہ ایک مقابلہ ہو رہا ہے بچوں کے درمیون اور آپ زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی اچھا جی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کتنے خلیفہ دوبارہ روزہ رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کتنے خلفہ راشدین کی قبر مبارک بھی ہے ایک دو تین یا چار دو دو جواب بالکل درست آپ سے سوال پانچ وقت کی نمازوں میں کس واحد نماز میں فرض سب سے پہلے پڑے جاتے ہیں چار آپسن فجر زہر اثر یا مغرب 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 جواب بالکل ضرور کتے فرض ہوتے ہیں تین فرض ہوتے ہیں ٹھیک قائد اعظم محمد علی جنہ نے کس تعلیمی ادارے کو چھوٹا علی گڑھ قرار دیا تھا سندھ مدرسہ کراچی اسلامیہ کالج پشاور عربی کالج دہلی یا اسلامیہ ہائی سکول کوئٹہ پہلے دو اپشن ریپیٹ کر دیں سندھ مدرسہ کراچی اسلامیہ کالج پشاور عربی کالج دیلی یا اسلامیہ ہائی سکول کوئٹہ اسلامیہ کالج پشاور اسلامیہ کالج پشاور نہیں اسلامیہ سکول کوئٹہ کوئٹہ اچھا جی امریکہ کی ویلیم سسٹر کس کھیل میں مشہور ہیں ٹینیس ایتھلیٹکس یا سویمنگ ٹینیس ٹکہ ٹھیک ہے انیس سو انیس سو چورانوے میں انیس سو چورانوے میں ورل ایمیچر سنکر چیمپئنشپ جیتنے والے کھلاڑی کا نام بتائیے چار ٹین آپشن محمد یوسف عرشت خان یا چار ویلیم ارشت خان محمد یوسف ایک جملہ ادھا ہوگا اور آپ نے جی ہاں یا جی نہیں کہنا اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کے عدے کی معیاد چار سال ہوتی ہے جی نہیں جی نہیں آپ نے ہاں کہنا ہے یا نہ کہنا یہ بھی ایسے ہی ہے چیتے کی چنگھاڑ شیر کی چنگھاڑ سے زیادہ ہوتی ہے نہیں غلط کیوں شیر کی چنگھاڑ زیادہ ہوتی ہے چیتا چنگھاڑ ہی نہیں آپ کو بتا ہاں آچھا چھیک ہے جواب درست ہے آپ کا چیتا چنگھاڑ ہی نہیں آچھا کیا حالات ہیں جی ٹیم اے پچاس اور ٹیم بی تیس ایک وقفہ لیں یا میں ذرا حاضرین کے پاس آجاوں ایک سوال کے ساتھ یا وقفہ لیں ایک سوال کے ساتھ میں حاضرین کے پاس آتا ہوں اچھا جی آپ میں سے کون آہ نہیں ہاتھ کھڑے کرنے میں ایسی درمیان میں سے کسی کو بھی بین آپ سے پوچھو حضرت ختیجہ ام المومنین حضرت ختیجہ کا وصال کس عمر میں ہوا تھا کس عمر میں دنیا سے پردہ فرمایا تھا جی اس کے پاس بولیں گے ہاں جی چونسٹھ سال جواب آپ کا درست ہے ایک بہت اچھی سی آپ کے لیے فوڈ فیکٹری کنگ سائز فوڈ فیکٹری وہاں پر رکھی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب میں آتا ہوں وہ پیچھے بیلکل آپ یہ بیان فرمائیے گا کھڑا آپ کا تاروخ کر رہے ہیں پہلے تو میرے نام شہزاد کمر ہے شہزاد صاحب اچھا شہزاد بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیونکہ اسلام کی طرف نظر آتا ہے کہ آپ کا زیادہ ہے تو کوئی اسلامی سوال ہونا چاہیے آپ سے اور نہ بھی ہو تو سوال بڑے سادہ سے ہیں یقین انہیں آپ اس کا جواب دے دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نکاح ہوا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی سے چاروں صاحب زادیوں کے نام شہزاد کے نام بیان فرمائیے جیاری آقا علیہ وآلہ صلی اللہ کے چار شہزاد کے نام یہ ہیں حضرت امی قلصوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی حضرت روکیہ رضی اللہ تعالی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی ان چاروں نے حجرت فرمائیے چاروں نہیں جس فرمائی ہے آپ کے لیے آپ ذرا ترشیب لیں لے نیچے ایک منٹ آپ سے ذرا جوتا دے بندیو ایک کا سوال یہ بھی پوچھوں جناب کیسے مجھے ہو جائے آپ خیرید سے کیا آپ کام کیا کرتے ہیں میں ایک اسکول کا پرنسپل ہوں اچھا ماشاءاللہ رحمیال خان میں میں نے ایک اسکول کھلا ہے کہاں پہ رحیم یار خان میں خدمت خلق کے لیے کھول ہے اس میں کاری بچوں کو مدرسہ بھی ہے پلس سکول بھی ہے مدرسہ بھی ہے اور سکول بھی ہے تو کراچی کی سسلے میں آپ ملک بھر میں سفر بھی کرتے ہیں یہاں دوست بھی ہیں چلیں جی آپ بہت مبارک ہو یہ کام اور کام بھی بہت اچھا ہے اور غیرہ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ خدمت خلق کے حوالے سے تو یقیناً آپ کے ذہن میں کچھ ہوگا خدمت کس انداز میں آپ خدمت خلق اس میں یہ ہے کہ مطلب میں لوگوں سے زیادہ فیس نہیں لیتا ہوں دو سو ارپیہ تک ڈیرڑ سو ہم نے فیس رکھی ہے اور سلیبس بھی انٹرنیشنل سلیبس ہے تو وہاں کے غریب لوگوں کو اعلیٰ تلیم کدے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں تقریباً اسی ہو جو گئے ہیں آپ نے نام کیا بتایا اپنا شہزاد کمر شہزاد صاحب آپ کو عمرے کا ٹکٹ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کریں آپ عمرے میں جائیے گا اور ہمارے لئے دعا کیجئے گا اپنے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت اور عبادات کو قبول فرمائے ٹھیک ہے جزا کنا اور یہ تو ایک ایسے ہی ہے گتے کا اس کو لیکن اثر جائے گا ائرپورٹ پہ آپ کو دوسرا ٹکٹ ملے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا خواتین و عزرات ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں خوش آمدید خواتین و عزرات اور یہ جو مقابلہ ہے طالبات کے درمیان سینٹ جوزفز کالیج اور دوز یونیورسٹی یہ بازر راؤنڈ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کے ریفلیکسز آپ کا ذہن کس طرح کام کرتا ہے اور صحیح جواب غلط جواب اور آپ کو پتہ یہ پھر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے دونوں سے سوال ہوگا اور جو پہلے بازر دبا دے گا اور در جواب دے گا اس کے دس ٹمبر غلط جواب دے گا تو منفی وہ کونسی بیماری ہے جس میں ڈاکٹر گنے کا رس زیادہ پینے کا مشورہ دیتے ہیں کینسر آلسر جانڈس یا ٹائف آئیڈ جی جانڈس جانڈس اردو میں کہے کہتے ہیں اردو میں کہے کہتے ہیں پیلیا نہیں نہیں پیلیا کہتے ہیں مگر ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے یرکان سنیں یرکان کا لفظ ہی نہیں سنا آپ نے ایک منٹ ذرا آپ نے یرکان کبھی سنے ہی نہیں 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 سنے سنے یرکان کوئی بیماری ہوتی ہے بچ گیا آپ لوگ پر نا جو ہے نا بڑا اس کے اوپر معاملہ خراب ہو جاتا اچھا جی جواب درست ہے آپ کا کن امام کی نمازوں میں واحد نماز میں فرض کن امام کی نمازوں میں کن امام کی نمازوں میں کس واحد نماز میں فرض سب سے زیادہ پڑے جاتے ہیں چار آپشنز امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام حمل اس جواب کی کوئی ڈیٹیل ہونی چاہیئے بارال کس واحد نماز میں فرض سب سے زیادہ پڑے جاتے ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام حمل اس سوال کو میں کینسل کر دوں اس سوال کو میں کینسل کر دوں ٹھیک ہے اور آپ سے دوسرا سوال کو چلا یہ بتائیے گا کہ کون سے پیغمبر اپنے سبر کی وجہ سے جی حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام جواب ضرورت ہے ایک کمری سال میں کمری سال چاند والا سال اس میں کل کتنے دن ہوتے ہیں چار جی تین سو پچپن تین سو پچپن یا شپپن چاند چل تھوڑا تین سو چپپن یا پچپن درست جواب درست اردو زبان اردو زبان کے کس ناول کے سب سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہوا چار اوپشن خدا کی بستی آگ کا دریا شام یا شام عوض خدا کی بستی بنگلہ دیش بنگلہ دیش نقشہ ہے کچھ بنگلہ دیش کا ذہن میں ملکل ہے بنگلہ دیش کے جنوب میں واقع سمندر کا کیا نام ہے چار اوپشن بہر ارب خلیج بنگال بہر قلزم یا خلیج فارس خلیج فارس بہر قلزم خلیج بنگال یا بہر ارب خلیج بنگال اچھا جی حج کے فرض ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج ایک ایک جواب درست کس کھلاڑی نے ورلڈ اوپن سکوائش ٹورنمنٹ سب سے زیادہ مرتبہ جیتا چار اوپشن جی جانشیر خان جانشیر خان امیدہ کون پہلے ٹھیک ہیں حضرت فاطمت و زہرہ کی والدہ کا نام حضرت خدیجہ جواب درست آپ تو بہت ہی لیٹ ہو گئے تو میرا خیال تھا کہ شید پاس پاس بجے گا بزر کیا حالاتیں جی ٹوٹل بتائیے گا ٹوٹل ہاں دو سوال رہتی ہیں بھی جی دو سوال رہتی ہیں پریشان ہو گئے تھے آپ لوگ سب اچھا جی قرآن شریف کی وہ کونسی واحد صورت ہے جس کی ابتدام میں بسم اللہ ٹیم بی صورہ توبہ صورہ توبہ یہ دیکھیں یہ ریفلیکس سے کھیل ہے کہ بزر اس نے پہلے بجایا آپ کو بھی یقین جواب آتا ہوگا ابو جہل کس غزوے میں ہلاک ہوا ٹیم بی مائنس سر اب تو بالکل ہی مائنس اب تو دو دو با مائنس میں رکھتا ہے ایک تو بزر بجا کے پھر سوچ رہے ہیں آپ ایک تو پہلے بزر آپ نے بجا دیا اپنا کام پورا کر دیا ٹھیک ہے اور آپ کو جواب پتا نہیں ہے اب بزر بجا دیا آپ نے اور مشرح بتا کر رہے ہیں بتا ہوا ہے یہ کیا بات ہوئی صرف کنفرم کر رہا تھا میں اور کنفرم غلط ہوا رضوے بدر ٹھیک ہے دس نمبر کاٹے جائیں یا بیس دس نمبر آپ کے گئے لیکن کیا ہے جی ٹوٹل کیا ہے یہ کیسے ہو گیا نیگیٹیو ہو گیا اچھا جی اب ایک سوال آہ بزر آسان سا سوال gli آہ نیگا بزر آن موسیقی